سلام علیکم بیورڈز آج کا پہلا سوال ہے شرفت علیہ لہور سے وہ کہتے ہیں جی کہ آج شیخ رشید نے ایک بات کی ہے کہ جلد الیکشن کا پیغام ملیا ہے بس کچھ معاملات تیہ کرنا باقی ہیں آپ کے خیال میں شیخ رشید کی یہ بات درست ہے یا پھر وہ دوبارہ سے صرف پیشگوئی ہی کر رہے ہیں اور کیا جلد انتخابات ہو جانے چاہیے دیکھیں شرفت علی صاحب میری تو عمر بیٹھ گئی میں اس شیم ڈیموکرسی سے اس جالی فراڈ ڈیموکرسی سے میں تو بہت تنگ ہوں یہ سوائے تھگوں کے ٹولوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈیموکرسی ہے ہی نہیں ماں پہ پھر بیٹی ہے پھر آگے اس کا بیٹا ہے یہ ڈیموکرسی ہیں ادھر ان کو مکہ ملا ہے شریفوں کو بیٹی کھلانا ہے یہ نہیں ہے بڑے سے بڑا ایکسپشنز ہوتی ہیں اگر کو بہت بریلینٹ نکل آئے لڑکا ان کا اگر کو بہت بریلینٹ نکل آئے لڑکا ان کا اگر کو بریلینٹ آدمی تھا براک اوباما بیل کلینٹن وہ دا پولٹیکل اینیمل آؤ جاؤ دباؤ جاؤ چپکے رہتے ہیں ماں چار چار سال کی ٹرم ہوتی ہے دو ٹرمز نہیں گئے یہ چپکے رہتے ہیں اتنی گھٹیا خیر جمہوری اپروچ ہے اور بیسکلی ایک لفظ بار 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 وقت کہہ رہا ہوں کہ اگر سو میں سے ایک آدمی کو بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا اور وہ یہ ہے جمہوریت ہے جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو انہوں نے تو عوام کو بیج کے رکھ دیا ہے ملک گروی ڈال دیا عوام کو اور وہ بچے بھی جو بھی پیدا نہیں ہوئے میں کیا اچھا ہے لیکن بہرحال جب تک یہ ڈھونگ ہے الیکشن کے بغیر گزار آئے نہیں ایک چھوڑی سی اقاعت ہے وہ سن لیں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو کوئی ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ جی نواب صاحب مرتے مرتے بچے ہیں تو ان میں سے جو ایک سیانہ تھا بزرگ تھا اس نے کہا گھبراؤ نہ بیٹا وہ مرتے مرتے بچے ہیں لیکن بلاخر وہ بچتے بچتے مریں گے اسی طرح جیسے موت ناگزیر ہے آپ بے شک ڈھونگ ہے آپ ووٹ خریدتے ہیں آپ پریشرائز کرتے ہیں لوگوں کو ایکسپروائٹ کرتے ہیں کبھی اسلام کے نام پہ کبھی معیشت کے نام پہ کبھی سوشلزم کے نام پہ لیکن الٹیمیٹلی آپ کو کرنا پڑے گا خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں آج کھڑا ہے الیکٹڈ بندے کو دو تاکہ اگر کوئی خدانہ خاستہ اونچ نیچ ہو تو الیکٹڈ تمہارا بندہ تھا یہ تمہاری پسند تھی ٹھیک اچھا بہت بڑی جھک ہماری ہم نے اس پاکستان مجورٹی تھی شیعت مجید کے پاس جو ہوا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے نتیجہ کیا مجھ دو لخت ہوں خیر اچھا یہ جو شیخ رشید نے بات کی ہے اس کے درست نادرست پیش کوئی بغیرہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اچھا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں مرتے مرتے بچیں بچتے بچتے مریں گے الیکشن تو انوائیڈبل ہے اس سسٹم میں اس ڈھونگ میں اس ڈرامے میں بھی کم اس کم ڈراما تو کرنا پڑتا ہے نا تو اس ڈرامے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہوں اور میری سمجھ کے مطابق میری ہمبل رائے میری آجزانہ رائے یہ ہے کہ اس وقت یہ ملک جہاں کھڑا ہے ایک جہنون الیکشن کراؤ اس میں اگر کوٹ بھی ڈالنا ہے تو اتنا کوٹ ڈالو جتنا سونے میں ڈالتے ہیں زیور بنانے کے لیے چونکہ گولڈ is a very very mild میٹل خالص سونے کا زیور نہیں بنتا تو اگر مڑا موٹا کوئی اونچ نیچ کرنی ہے وہ ضرور یہ کریں گے اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہو گے تو پولٹیشن تو ہمارا گھندہ ہے اس کی تو تربیہ کی یہ ہے بیلٹ باکسز تک اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں ان کا چھونے ہاں لیکن اگر یہ ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے نہیں ہو رہا تب بھی ہوگا کتنا ڈال لوگ ہیں سو اس لیے اس کو پیش گوئی بغیرہ یہ وہ نہ سمجھیں یہ سارا کچھ اس پہ برینسٹروم کیا جا رہا ہوگا سوچا جا رہا ہوگا اور ایک ہی نسخہ ہے اس صورتحال سے جان چڑھانے کا ورنہ میں تو مدت اسے دعا گو ہوں کہ ہمیں کو مصطفیٰ کمال ملے جو بغیر کسی کمپرمائز کے کسی کو معاف نہ کریں موسیقی